اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین اکرامی صحابہ اکرام کے آداب و حقوق کے تعلق سے کل بات شروع ہوئی تھی صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ تبارکتالہ نے سورة الفتح کی آیت نمبر انتیس میں فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے والذین معادو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہیں اس صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشدہو علی الکفار کفار پر بڑے سخت ہیں رحمہ بینہو آپس میں بڑے مہربان ہیں تراہم رکعن سجدہ تم دیکھو گے کہ یہ صحابہ اکرام رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں یبتغونا فضلا من اللہ ودوانا اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتے ہیں رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں اور سجدے کے نشانات ان کے چہروں پر واضح ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود ذالک مثلہم فی الطورہ و مثلہم فی الانجیل یہ ان کی مثال ہے طورات و انجیل میں تو طورات و انجیل میں بھی صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کیا ہے تو یہ جو صحابہ اکرام ہے ان کی بارے میں سب سے پہلے ہمارا یہ اعتقاد اور ایمان ہو کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے برگوزیدہ اور چنیندہ بندے ہیں اللہ نے اس تعلق سے بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام اللہ کے چنیندہ ہے اللہ کے برگوزیدہ ہے و سلام علی عبادہ اللہ دی نصطفہ اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے برگوزیدہ بنایا ہے تو یہاں پر باقاعدہ سورة النحل سورة النمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الحمدللہ اللہ کے تمام تعریفیں یہ کوہو و سلام اور سلامتی ہو علی عبادہ اللہ کے ان بندوں پر اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہے یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء اکرام کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام بھی مراد ہیں حضرت صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ اکرام ایک مقام اور مرتبے کے نہیں ہے ان کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے چنانچہ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام میں سب سے اونچا مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے امر بن خطاب کا ہے پر ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے پر ان کے بعد حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے یہ چار خلافہ اربع انبیاء کے بعد ترتبوار ان کا مقام مرتبہ ہے پھر ان چاروں کے بعد وہ صحابہ اکرام جو بدری ہیں وہ صحابہ اکرام جو بدری ہیں یعنی جو بدر میں شریک ہوئی یہ صحابہ اکرام سب سے پہلے امزل ہیں چار خلافہ اربع کے بعد بدری صحابہ ہیں اور بعض علیہ نے یہ لکھا کہ چار خلافہ اربع کے بعد اشرہ مبشرق کیونکہ یہ چار کی اس میں داخل ہے تو چار خلافہ اربع کے بعد اشرہ مبشرہ میں سے دس میں سے چار خلافہ اربع تو آئے ہی باقی چھے صحابہ اکرام باقی چھے صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا میں یہ افضل ہیں پھر اس کے بعد بدری صحابہ ہیں پھر وہ حد میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام پھر بیعت ردوان میں یعنی جب صلاح خدائیہ کے موقع پر باتشیت کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار و مشیقین کے پاتھ پھیجا گیا اور ان کے قتل کی افواہیں پھیل گئیں تو اس وقت نبی نے فرمایا یہ دیکھو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے بیعت کرو سارے صحابہ اکرام ایک درخت کے نیچے بیعت کیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بات قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے تو یہ درخت کے نیچے جن صحابہ اکرام نے بیعت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ان کو کہا جاتا بیعت ردوان اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے یہ بیعت ہوئی تھی تو اس بیعت میں جو صحابہ اکرام شامل تھے اس کے بعد یہ افضل ہے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے سرات کے ساتھ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں یعنی اللہ نے آگے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو بیعت رضوان میں شامل ہوئی ہے تو ترتیب اور ہمیں اس طرح سے ایمان رکھنا ہے کہ چار خلافہ اربع باقی پھر اس کے بعد اشرہ مباشرہ میں چھے پھر بدری صحابہ پھر وہ حد کے میدان میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام پھر بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام پھر اس کے بعد وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اللہ تعالی نے قرآن میں ساب فرمایا کہ وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے پہلے والوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ شروع کے عدوار فتح مکہ سے پہلے کے عدوار بہت مشکل تھے اسی لئے اللہ تعالی نے صورت الحدید کی آیت نمبر دس میں فرمایا لا يستوی منکم من عنفقا من قبل الفقح وقاتل تم میں سے ہوا آدمی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے اللہ کے راستے میں قتال کیے ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی اس تفتر تبوار فضیلت کے بعد سارے دیگر صحابہ اکرام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلِ بیت آپ کے آلِ بیت یعنی ایمان کی حالت میں آپ کے خاندان کی غلوب یعنی بنو حاشم اور بنو متعلب کے وہ افراد جو اسلام قبول کیے ایمان کی حالت میں رہے ان سے لگاؤ محبت غلفت ہونی چاہیے اور آلِ بیت میں یاد رکھیں آپ کے وہ چار چچا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ کے وہ چار چچا جو اسلام قبول کیا ہے ان کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایمان کی حالت میں گزرے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے حضرت حارس بن عبد المطلب یہ آپ کی چچا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی چچا ذات بھائے ہیں لیکن آپ کے چچا ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے ان کے بیٹے حضرت علی اسلام قبول کیے اور اسی طرح سے آپ کے والد اسلام قبول نہیں کیے لیکن آپ کا شمار ہوتا ہے جسے ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان ان کے بعد کے خاندان کے لوگ جو اسلام اور ایمان کے حالت میں رہے وہ شمار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت فاطمہ اور اسی طرح سے حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ یعنی بنو حاشم اور بنو متعلب میں سے وہ لوگ جو اسلام اور ایمان کی حالت میں رہے وہ آلِ بیت ہیں اور آپ کے خاندان میں آپ کی بیویاں داخل ہیں آپ کی بیویاں آلِ بیت میں سرات کے ساتھ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نساء الموم یا نساء النبی کہا کر صلی اللہ حضرت میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یا نساء النبی کہا اے نبی کی بیویاں پھر اس کے بعد آگے فرمایا اہلِ بیت نبی کی بیویاں اہلِ بیت ہے لیکن وہ لوگ جزید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہہ کو اور اسی طرح سے آپ کی دیگر امات المومنین آپ کے اصواج متحرات اور امات المومنین کو آلِ بیت میں شمار نہیں کرتے یہ بہت بڑی غلطی ہے تم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہہ کو تو شمار کیا ہے لیکن فاطمہ کے ماں تو تم نے چھوڑ دیا ہے اور ہمیں ہمارے دل و دماغ میں بھی فوراں نہیں آتا ہے کہ اگر فرس سے آپ کو پوچھا جائے فاطمہ کی ماں کون ہے تو تھوڑا آپ کو چونکنا پڑے گا کون ہے حضرت ذرا ٹٹولنا پڑے گا کون ہے حضرت فاطمہ کی ماں حدیشہ رضی اللہ تعالی عنہہ ہے ذکر ہی نہیں آتا ہے کیونکہ یہ دوسروں کے ایسے ایک خانہ سازی ہے اور دسیسہ کاری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کا نام ہی نہ آئے کیوں اگر ایک بیوی کو داخل کریں گے تو حضرت آئیشہ تو داخل کرنا پڑے گا تو ان کی نفرت اور عداوت میں سب کو تم نے نکال دیا یہ بہت غلط بات ہیں حضرین تو صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ سرسری ایمان ہونا چاہیے اور صحابہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ صحابہ اکرام میں یار حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو حق والے وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی سب سے بہترین زمانہ میرے اور میرے صحابہ اکرام کا زمانہ ہے یہ خیر القرون کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعب اکرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمائے بخاری مسلم کی حادث ہے میرے سعب اکرام میں سے کسی کو گالی نہ دو كیوں کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی آدمی عوض پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راتے میں خرش کریں عوض پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راتے میں خرچ کریں میرے سعب اکرام میں سے کسی نے ایک مدھ یا آدھا مدھ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے اس کے برابری تو دور کی بات ہے اس کے آدھے کو پہنچ نہیں سکتے ہیں ایک مدھ جو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ ایک مدھ کیا اس کے آدھے کے برابر تم وہ حد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے نہیں کر سکتے ہو وہ حد پہاڑ اپنے دیکھا ہے چھ ساپ کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے لمبائی کے اگر بات کریں پوچھائی کی بات کریں تو بہت پوچھا ہے اب سوچو کتنا سونا ہوگا اب تصور بھی نہیں کر سکتے ہو اتنا سونا صحابہ اکرام کے ایک مدھ کے برابر ہی نہیں کر سکتے ہو پیارے ربیس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی روایتیں بعض آہل علم نے کلام کیا لیکن معنی اور مفروم حدیث کا صحیحہ سنت میں کلام ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے بعد تم ان کو لان تان کا نشانہ نہیں بنانا فمن احبہم فبحب احبہم جو ان سے محبت کرتا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ومن اب غداہم فببغد اب غداہم اور جو ان سے بغز رکھتا ہے وہ مجھ سے بغز رکھتا ہے اللہ اکبر کیونکہ نبی ان سے محبت کی ان سے تم بغز رکھو گے یہ اللہ کے رسول سے بغز رکھ رہے کے برابر ہائیں اور حضرین یہ بھی یاد رکھیں پیارنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی فرمایا کہ دیکھو تم ان صحابہ اکرام کو کبھی لان تان برا بھلا نہیں کرنا کیونکہ اس صحابہ اکرام بہت مجبوری اور پریشانی کے حالت میں میرا سپورٹ کی استحارہ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبرانی کبیر کی صحیح روایت ہے شکلوانی نے سلسلہ سہیہ حدیث سمت دوہزار تیو سو چالیس میں نقل فرمایا من صبہ اصحابی جو میرے صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین ایسے آدمی پر اللہ کے فرشتوں کے سارے انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہے یہ صحیح روایت ہے حضرین صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کلہم عدون سب امانتدار عدالت اور انصاف اور دیانتداری کے اونچے میار پر فائز ہیں کیا مطلب ہوتا ہے دین اور شریعت کو پہنچانے کے سلسلے میں ان لوگوں نے ساری ذمہ داری عدا فرمائی ہے کسی بات پر انہوں نے چھپایا نہیں اور کسی سلسلے میں انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا اور کسی بھی طرح کے کوئی خیانت انہوں نے نہیں کی ہے یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے اگر یہ ایمان و عقیدہ نہیں ہے تو یاد رکھئے اللہ کے پاس ہم سلکروں نہیں ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے معلوم کیا ہے صورت توبہ کے آیت نمبر سو میں اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ انہوں سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور درق کے نیچے بائیت رزوان کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے صورت الفتح کے آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذَي يُبَایُعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَ وہ درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے ہاتھ تبعیت کیا ہے اللہ ان سب سے راضی ہے اور سیادی سے لا يدفل النار انشاءاللہ مِنْ اَسْحَابِ الشَّجَرَ عَدٌ الَّذِي نَبَایَعُ تَحْتَهَا درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی ہے بیعت رضوان میں ان میں سے کوئی بھی جنت چہنم میں داخل نہیں ہوگا حاضرین صحاب اکرام کے تعلق سے ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ یاد رکھی ہے اور آج ان چیزوں کو لے کے بہت سارے لوگ ہوا دی رہے ہیں یا تک کہ میں نے سنا سکول پڑھنے والے بچوں کے دماغ میں ٹالا جا رہا ہے کون؟ اسلام کے دشمن معاندین مخالقین کہ تم تو صحاب اکرام کو بڑا مانتے ہو صحاب اکرام میں آپس ہی اختلافات یہ تم کو پتا ہے حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگے ہوئی تلواریں نکال دیئے آپس میں ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ تھے تمہیں پتا ہے آج ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں وہ تنہیں معلوم نہیں اب معلوم نہیں تو خالی دماغ میں جو چاہے وہ بھرتا ہے ایک بات یاد رکھی صحابہ کی عدالت کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے دین شریعت ہم تک پہنچی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا سورس کیا ہے بتائیں صحاب اکرام نبی کے بعد صحاب اکرام سب سے پہلا سورس ہے اگر پہلے یہ سورس کو آپ نے مشکوک کر دیا ڈاؤٹ فل کر دیا اب کیا رہا ساری شریعت مشکوک ہو جائے گی وہ سوچے گا صحابہ جب ایسے پتا نہیں قرآن میں کیا کرے گی حدیث میں کیا کرے گی قرآن و حدیث ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس میں شک ہے اب وہ قرآن و حدیث میں شک کرتا ہے اب کیا رہا اس کا ایمان اسلام پہ شک کرے گا مسلمان نہیں رہے گا اسلام سے دور ہو جائے گا اسلام سے نفرت ہوگی جب صحابہ سے نفرت ہو شریعت کی بنیادیں ہل جائے گی اس لیے یاد رکھو صحاب اکرام کے تعلق سے اتنے زور لگا کر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صحاب اکرام ہمارے لئے حق اور باطل کے میار ہے حد فاصل ہے انہوں نے جو کام کیا ہوئی اللہ کے پاس قابل قبول ہے اور جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحاب اکرام کے آپسی جو اختلافات ہے صلح صالحین کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں صحاب اکرام میں آپس میں جو اختلافات ہوئی ہے اس سلسلے میں صحاب اکرام کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبرکتالہ نے سارے صحاب اکرام کے بارے میں یہ کہا کہ رضی اللہ عنہ اللہ اسے راضی ہے بدری صحابہ کے بارے میں کہا آگے جو بھی گناہ کرے سب معاف بیعت رضوان پر رہنے والے جنتی اشرہ مباشرہ جنتی اللہ نے ان کی زندگی میں اللہ کو پتا ہی کی نہیں ہے کہ آگے جا کے آپس میں لڑیں گے جنگ جمل جنگ سفین ہوگی جنگ جمل سفین کیا ہے ذرا معلوم کریں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگے ہوئی تو یہ اللہ کو پتا تھا کی نہیں تھا پھر بھی اللہ نے حضرت علی کو جنت کی بشارت دی کی نہیں دی حضرت معاویہ صحاب اکرام میں سے ہے تو ان سے رضا مندی کا اظہار کیا کی نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا مندی کے اظہار کر دیا ہے جنتی کہہ دیا ہے اللہ ان کو رحم فرماتا اللہ ان کو معاف کرے گا سب کچھ ایک لفظ صحاب اکرام کے بارے میں اللہ نے سارے صحاب اکرام کے بارے میں کہا کہ اللہ نے سارے صحاب اکرام کی مغفرات فرما دیا ہے اللہ سب پر رحم فرمائے گا تو جب اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا اللہ کو پتا تھا کہ آگے کیا کریں گی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جس حضرت عائشہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا اللہ تعالیٰ غزب میں بھر گیا بھر گیا اسی طرح سے صحاب اکرام بھی اللہ کے سیلیکشن ہے جو بھی صحاب اکرام کے بارے میں شک کرے گا ان پہ الزام لگائے گا یہ ان کے بارے میں لانتان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کی مغفرت ان پر رحم ان کی رضا مندی ان کی جنتی ہونے کی بشارت نے دیا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا تم کو پتا ہو گیا کہ فلا صحابی غلطیں فلا یہ ہیں وہ ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یاد رکھو جتنے لوگ یہ کرتے سارے کے سارے فطرے میں مقتلع ہے سارے فطرے میں مقتلع ہے مسلمانوں میں سے جو ہو دائر مسلموں میں سے جو ہو یہ سارے کے سارے فطرے میں مقتلع ہے اس لئے حاضرین ہمیں چاہیئے کہ صحاب اکرام کے آپسی اختلافات کے بارے میں اللہ کے حوالے کر دیں اور وہ جو اشتحاد کی ہے اشتہادی غلطی ایک مشتہد شریعت کے معاملے میں اشتہاد کر کے کوئی فیصلہ لیتا ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا اگر وہ صحیح ہو تو دو ثواب ملے گا آپس میں جو لڑے ان میں سے جو غلطی پر ہوئے پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ ایک ثواب کے ساتھ معاف فرمائے گا اور جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ ان کو دو ثواب عجر عطا فرمائے گا اور اللہ نے جب عام معافی کا اعلان کیا ایمان کے حالت میں ہمارے وہ ایماندار بھائی جو آگے گزر چکے ہیں ان کے لئے اللہ تو ہمارے دلوں میں کچھ نہ رکھ مومن کے تعلق سے دلوں میں کینا کپٹ نہ رکھ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو معاف فرما دے اسی لئے نبی نے فرمایا ابو زرعہ فرماتے ایک تابعی جب صحاب اگرام میں سے کسی کے تنقیص کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو تم سمجھو فعلم انہو زندیق وہ بے دین انسان زندیق ہے صحاب اگرام کے تعلق سے کوئی بیر رکھتا ہے تو یاد رکھو یہ زندیق ہے بے دین ہے یہ غیروں کا ساتھ دینے والا ہے اس پر اللہ کی اور تمام انسانوں کے فرشتوں کی لعنت ہے اور اس طرح کرنے سے ہمارا ایمان برباد ہوتا ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ صحاب اگرام کے تعلق سے چوکن نہ رہے خوشیار نہ رہے وہ صحاب اگرام جن کے فضیلت اور جن کے منقبت اور جن کے اہمیت کا اقرار بے زبان مخلوقات بھی کرتے ہیں صحاب اگرام کے مقام و مرتبے کا اعتراب بے زبان مخلوقات بھی پہاڑ مدیہ طالع جنگل کے جانور یہاں تک کے دیگر جانور بھی صحاب اگرام کے فضل و منقبت کا ان کے فضیلت اور اہمیت کا اعتراب کرتے ہیں بہت سر واقعات انشاءاللہ مقت ملے تو آگے سنایا جائے گا کہ صحاب اگرام کے مقام و مرتبے کا اعتراب کس طرح سے بے زبان مخلوقات بھی کرتی ہیں دعا کی جنگل پلالہ مین سے اللہ تبرکتہ اللہ ہمیں اور آپ کو صحاب اگرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے ان کے عدب احترام کرنے ان کے آپسی اختلافات کو اللہ کے حوالے کرنے اور ان پر چھوڑ دینے اور سب سے راضی ہونے ان کے لئے رضی اللہ عنہ کہنے اور ان کے عدب کے ساتھ نام لینا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبانک اللہ و حمدک شہدو اللہ اللہ انہاں تستفرکتو بھی لائک وصلہ اللہ نبینا محمد